السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ بہترین شاندار سردی کے درمیان بہترین اور علی درجے کے کورے کے ساتھ میں اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں داڑی سے ٹپکنے والے قطرے اور داڑی پہ جو نشان ہیں یہ آپ کو پکار پکار کر بتا رہے ہوں گے کہ آج سردی بہت ہے اور آج موسم اور مزیدار ہے کل کے مقابلے میں آج جو بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ ایک ایسا سوتر ہے یہ ایک ایسا بلکل بیسک فارمولا ہے جس کے ذریعے سے آپ دسیوں بیسیوں پچاسوں سو مسائل حل کر سکتے ہیں دینی پرسپیکٹیو میں اور دینی اعتبار سے تو میں درخواست کرتا ہوں آپ اس کو غورت سے سنیے گا اور موجودہ ویکسینیشن جو ہے اس سے بھی اس کا تعلق ہے حلال اور حرام کے کونسیپٹ سے بھی اس کا تعلق ہے اگر موقع ملا تو دونوں پر بات کی جائے گی نہیں موقع ملا تو تھوڑی سی بات کی جائے گی چاہیے آئیے شروع کرتے ہیں مذہبوں میں تمام دنیا کے مذاہب میں ریلیجنس میں یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ سورجن کون ہے سرپری کون ہے یعنی وہ ذات کون سی ہے جس کے سامنے ہی جھکا جانا ہے جس سے ہی مانگنا ہے جس کی ہی عبادت کی جانی ہے دنیا میں صرف اسلام واحد ایسا مذہب ہے تنہا ایسا مذہب ہے جس کا دعویٰ یہ ہے اور جس کا دعویٰ نہیں دعویٰ دلیل کے ساتھ یہ ہے کہ سورجن یعنی سرپری ذات سب سے بڑی ذات معبود اور عبادت کی مستحق ذات جس کے سامنے سجدہ ہونا ہے وہ صرف ایک ہے اور وہ اللہ رب العزت والجلال کی ذات اس کے علاوہ کسی چیز کے سامنے نہ جھکنا ہے کسی کی نہ عبادت کرنی ہے کسی سے نہ مانگنا ہے یہ وہ بیسک کونسپٹ ہے جو بہت سی چیزوں کو کلیر کر دیتا ہے اسی طرح اسی سے جڑی ہوئی اگلی چیز یہ بھی ہے کہ وہ ذات کون سی ہے وہ پرسنلیٹی کون سی ہے کہ جس کے کہنے سے کوئی چیز صحیح ہوگی اور جس کے کہنے سے کوئی چیز غلط ہوگی بہرحال یہ بات سمجھ لینے کے بعد میں آگے چلتا ہوں اور پھر آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ حلال اور حرام یہ اسلام کی دو بنیادی اسطلاحیں ہیں اور آپ نے اس سے پہلے ابھی کچھ دنوں پہلے یہ ذکر سنا ہوگا کہ ہمارے ملک کے بہت سے ہندو بھائیوں نے جو جانتے ہوئے بھی انجان بنتے ہیں یا واقعی میں جاہل ہیں انہوں نے باقاعدہ یہ اعتراض کیا تھا اور یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ میٹ کے اوپر گوشت کے اوپر جو ایکسپورٹ ہوتا ہے یا جو یہاں ملتا ہے جو حلال لکھا ہوتا ہے بلکہ نہ اس پر حلال لکھا ہو نہ حرام لکھا ہو اب بہت بیسک سی بات ہے بھائی حلال کا مطلب سیدھے الفاظ میں یہ ہے وہ چیز جو پاک ہو وہ چیز جو صاف ہو وہ چیز جو بہترین ہو وہ چیز جو شاندار ہو وہ چیز جو بہت ہی آلہ درجہ کی ہو وہ حلال ہے یہ حلال کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ حلال کوئی اسلامی تلوار ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کو زبا کر دیا جاتا ہے میرے بھائیوں ابھی تک بیسک طور پر آپ کو کچھ نہیں معلوم ہے آپ حلال کا نام لے کر دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں اور اپنے ووٹوں کا ایک بہت سیدھا سیدھا کلکولیشن کر کے ان کو اپنے طرف اپنی سائیڈ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس کنسٹریکٹیو چیزیں نہیں ہیں آپ ڈسٹریکٹیو چیزیں کرتے ہیں آپ کے پاس مضبط چیزیں نہیں ہیں آپ منفی چیزیں کرتے ہیں آپ کے پاس پوزیٹیوٹی نہیں ہیں آپ نیگٹیوٹی میں ہی پیدا ہوئے ہیں تو یہ مجبوری ہے آپ کی کہ آپ اس طرح کی چیزیں کریں حلال سمجھئے وہ چیز جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور وہ پاک ہے مثال کے طور پر جانور کو زبا کیا جاتا ہے تو اس کے اندر سے گنڈا خون دم مصفوح یہ نکال دیا جاتا ہے اب وہ پاک صاف ہو جاتا ہے آپ پڑھئے سائنس کی ریسرچ پڑھئے اور یہ تمام چیزیں پڑھتے چلے جائیے تو آپ کو اپنے آپ پتہ چلے گا کہ یہ چیز پاک ہے صاف ہے اچھی ہے اس کے کھانے میں مزا ہے اس کے گوشت میں مزا ہے اس کے نلے میں مزا ہے اس کی بوٹیوں میں مزا ہے اس کی بریانی میں سب میں بہت مزا آئے گا انشاءاللہ آپ کھا کر دیکھیں کیونکہ یہ تو دنیا کا سب سے سب سے زیادہ بیک ورڈ ٹائپ کا ایک سوال ہے یا بیک ورڈ ٹائپ کا ایک کوشن ہے کہ گوشت کیوں کھایا جاتا ہے اب ایسے سوالات مت کیا کریں لوگ آپ کو یہ سمجھیں کہ بہت پچھڑا ہوا ٹائپ کا آدمی ہے بہت ہی پیچھے زندگی میں جی رہا ہے پاشاڑ کال میں جی رہا ہے مہنجدادوں وغیرہ میں تھا ہڑپا کی سنسکرتی میں یہ نکلا ہوا تھا ایسے سوال مت کیا کریں بہت بری بات ہے بہرحال اگر آپ اپنی آستہ کے مطابق کر رہے ہیں تو کریے بھائی ہم اس کو بھی نہیں روک سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کا اپنا ریلی جنب لیکن اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے حلال کے کاروبار کو روکا گیا آپ کو حلال کے کاروبار کا کیلکولیشن معلوم ہے انڈیا کے اندر چار ہزار کروڑ کا حلال کاروبار چار ہزار چوراسی کروڑ کا حلال کاروبار دو ہزار اٹھارہ و انیس میں ہوا ہے آپ ذرا سوچئے اپنی ایکانومی کو ملک کی ایکانومی کو کتنا فائدہ پہنچا ایکانومی وغیرہ جانتے ہیں نا ایکانومکس جانتے ہیں توڑی بہت اقتصادیہ جانتے ہیں جانتے ہوں تو سوچئے گا اور نہیں جانتے ہوں تو پھر پاپے چوسئے گا چلیے اگلی بات دوسری بات جو عالمی پیمانے پر دنیا میں جو حلال کاروبار ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہے وہ بلین میں چو سٹھ بلین کے قریب جا کر ہیں آپ سوچئے کہ عالمی طور پر ورڈلی کتنا زبردست فائدہ ہوتا ہے حلال کاروبار سے ٹھیک ہے اب ایک بہت سوال ناظرین سے ہے یہ ان حضرات سے نہیں ہیں اور اگر یہ سننے تو یہ بھی اس کا جواب دینے کی کوشش کریں تو ذرا مزہ آئے گا اور ہر عقل مند سے سوال ہے حلال کاروبار مسلمان یہاں کر رہا ہے حلال میڈ بنا رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں یہ ہے اور یوں ہے اور ایسا ہونا چاہیے ایک ہمارے ٹی وی چینل والے ہیں جن کا کام صبح سے شام تک گالی دینے کا ہے ان کے پیٹ میں ہی بڑا مروڑ پیدا ہوا اتنی نفرت ہے تو میری ایک بڑی آجزانہ درخواست ہے آپ پیٹرول استعمال کرنا بند کر دیں ہے نا سمجھ میں آرہی بات نہ میری پیٹرول کیوں کہ پیٹرول تمام کے تمام پورا کا پورا سب مسلمان ملکوں سے آتا ہے اب اس کا استعمال بھی بند کریں آپ وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی ہر چیز بری ہے تو جب ہر چیز بری ہے تو پیٹرول بھی مسلمانوں کا برا ہوگا اور آپ کے اسلامی ملکوں سے آ رہا ہے تو وہ پیٹرول حلال بھی ہوگا اور مسلمان بھی ہوگا اس لیے آپ لوگ قطن پیٹرول کا استعمال مت کریں ڈیزل کا استعمال نہ کریں اپنا ڈیزل اپنا پیٹرول خود بنائیں ورنہ اس طرح کے اعتراضات کرنا بند کر دیئے خدا رہا کہ حلال کاروبار کو بند کیا جائے حلال پاک کو کہا جاتا ہے حلال صاف کو کہا جاتا ہے حلال جو کہا جاتا ہے جس کے اندر جو نیٹ اور کلین ہوتا ہے اس کو حلال کہا جاتا ہے ان سب چیزوں کو حلال کہا جاتا ہے ادھر ادھر کی چیزوں کو حلال نہیں کہایا تھا پہلے سمجھئے اور حرام بری چیز گندی چیز منحوس چیز غلیس چیز ناپاک چیز اس کو حرام کہتے ہیں اب آپ کو کیسے سمجھائیں ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے پھر لوٹ کر میں مسلمان بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے اور تمام دیشواسیوں سے کہ اللہ کی ذات ہمارے یہاں اسلام میں سوورجن ہے وہ جو کہے گا وہ بات مانی جائے گی ٹھیک ہے ان میں بیسک چیز حلال اور حرام ہیں حلال کو کرنا ہے حرام سے بچنا ہے ٹھیک ہے آپ کہہ دیئے کہ پیکٹ پر لگا کر حرام نہ بھیجا جائے حلال نہ بھیجا جائے تو آپ کے اپنے کاروبار میں نقصان ہوگا انشاءاللہ کیونکہ مسلمان پھر اسے نہیں کھائے گا اور اتنے ہم ابھی بھی بیدار ہیں اور مسلمانوں سے کہنا چاہوں گا حلال اور حرام کی تحقیق کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ کھانے کی کوشش کریں نلے بوٹے کھائیں سب کھائیں آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا ہے لیکن کوشش کریں کہ ان تمام چیزوں سے بچیں بہت بہت شکریہ کل ہم پھر ملیں گے اسی طرز کی ویڈیو کے ساتھ جس میں ہم تھوڑا سا اور واضح کریں گے کہ سو ورجنیٹی اور سرو پری ہونا اس کا اور کیا مطلب ہوتا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے شکریہ شیئر کریے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریے تاکہ یہ بیسک کانسپٹ کے لیے ہو السلام علیکم ورحمت اللہ